بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کنیکٹر آڈ جو ہمارے جسے کنیکٹر آڈوں میں چال آ جاتی ہے جیسے جس سے گاڑی جو ہے وہ ٹک 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 کی آواز دینے لگتی ہے تو اس کو جو ہے سیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے جیسے کہ یہ کنیکٹر آڈوں میں آواز آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ کنیکٹر آڈ ہے اس میں پہلے جو بگن لگے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ بگن ہے یہ پہلے جو بگن لگے ہوئے تھے وہ جو ہے پچاس پر تھے ابھی ہم نے جو ہے یہ ایک سو پچیس پر جو ہے نا ایک سو پچیس والا بگن لاکر اور اس کو ہم نے لگا کر اس کی کٹائی کی ہے ٹھیک ہے اس کی کٹائی جو ہے نا کس طرح کرنی ہے دیسی طریقے سے یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ بگن ہم لگا لیں گے اپنے اس میکنیکٹر آڈ میں اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں ہم نے ایک بانس لیا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ ریکھ مال ہم نے لگا هوا ہیں یہ یہ ہے اس کا نمبر ہوتا ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ اس کا نمبر ہے سو نمبر سو نمبر والا جو ہے نا یہ ریکھ مال ہے سو نمبر والا ریکھ مال ہے پہلے اس کی گسائی کریں گے اس کے اوپر کنیکٹر آڈ باندھ کر اسو جو ہے وہ گمہ آ Kateھicians میں کٹائی ہوگی تو اس کی کٹائی ہوگی اس کے بعد پھر اس کے اوپر باندھ کے ہم دیکھیں گے اگر پھر بھی جام ہوتا ہے تو پھر دوبارہ کٹائی کریں گے اس طرح مطلب ابھی ہم نے جو ہے نا یہ دو ہم نے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے یہ دو ہم نے گلینڈ کیے تو بہترین ہے ماشاءاللہ تو اس طرح کی ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہیں آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم خرچ میں آپ اپنا کام کر سکیں مطلب آپ اپنا کام گھر بیٹھ کے سکون سے کر سکیں تو ابھی انشاءاللہ جو ہے کنیکٹر آرڈ میں اس کے اوپر باندھوں گا بانس کے اوپر یہ ریخ مال کے اوپر سینڈ پیپر کے اوپر تو اس کے بعد مطلب اس کی کٹائی کر کے آپ کو دکھاؤں گا ایک باری تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جائے اچھا اس کے یہ جو کرنک ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا کٹائی ہوگی جیسے سکریچز آ جاتے ہیں جیسے سکریچز ہوتے ہیں اس کے اوپر جو کٹائی پہلے کریں گے پہلے یہ دیکھیں یہ والا ریخ مال مطلب یہ جو سو والا ریخ مال تھا یہ ہم استعمال کریں اس طرح کی پٹی کاٹ لیں گے یہ بھی میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پہلے اس کے اوپر یہ گھما کے ابھی میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی اس میں اچھا یہ ریخ مال چلانے کے بعد پھر یہ جب آپ اس کو ٹیچ کرو گے تو آپ کو تھوڑا سا نرم محسوس ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ اچھے سے گلینڈ ہو گیا ہے پھر اس کے بعد پھر ہم یہ والا ریخ مال لیں گے یہ بلکل بریگ ریخ مال ہے یہ تقریباً اس کا ہزار نمبر ہے دو ہزار دو ہزار نمبر ہے یہ دیکھیں دو ہزار اس کا نمبر ہے یہ ریخ مال کا تو اس کے بعد پھر یہ ہم چلائیں گے دونوں میں کنیکٹر آٹ میں بھی کنیکٹر آٹ کے بگن کے اوپر بھی یہ پہلے وہ چلانے کے بعد پھر یہ چلائیں گے تاکہ وہ جو ہے وہ بنکل جو ہے ایک جیسا ہو جائے تو ابھی میں یہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی ہم نے یہ دیکھیں سینڈ پہ اوپر ہم نے اس طرح سے لگا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر لپیٹ دیں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح کر کے اب اس کے اوپر ہم جو ہے یہ دیکھیں یہ کپڑے کی کوئی اس طرح کی یہ دیکھیں کوئی بھی شاہ کٹ لیں گے اس طرح کی کوئی بھی رسی لے لیں کوئی شاہ بھی لے لیں جو برابر مطلب کپڑے والی لیں گے وہ بہترین رہے گی یہ دیکھیں اس طرح دو کٹ لگانے اس کے اوپر دو بل دینے یہ دیکھیں دو بل دے کے یہ دیکھیں پھر آپ نے جو ہے نا اس کو اس طرح جو ہے کٹائی کرنی ہے دونوں ہاتھوں سے ٹھیک ہے یوں کٹائی ہوگی یوں دونوں ہاتھوں سے تھوڑا سال کا سال کا آج پیچھ کا رات کو یوں کٹائی ہوگی ٹھیک ہے ایک یہ طریقہ ہے یہاں اس کو سیٹ کرنے کا برابر کرنے کا اور باقی جو کنیکٹر آٹ کا جو ہے یہ دیکھیں کوئی بھی ایک لکڑی کا اتنا لے لیں تاکہ جو ہے نا یہ کوئی بھی لکڑی لے لیں اتنی جیسے ابھی ہم نے بانس لیا ہوا ہے جیسے یہ بانس ہم نے لیا ہوا ہے اس میں ہم نے بگن لگانے دونوں طرف ابھی میں آپ کو لگا کر دکھاتا یہ دیکھیں ابھی ہم نے جو ہے بگن لگا دی ہیں ٹھیک ہے اور باقی یہ یہ وہی والا سینڈ پیپر ہے ہم نے لگایا سو والا یہ دیکھیں کوئی بھی ایسی شہر لے لیں لکڑی کی تاکہ جس کے اوپر جو ہے نا ہمارا کنیکٹر آٹ جو ہے وہ صحیح سے لگ جائے یہ دیکھیں یہ اس طرح جو ہے نا سانی سے انشاءاللہ آپ اس کو جو ہے وہ کٹائی کر سکتے ہیں اس طرح ہم اس کو باندھیں گے باندھنے کے بعد اس کو گول گول گھومائیں گے یہ دیکھیں صحیح طرح باندھنے ہیں اس کو میں ابھی آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے اس طرح کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس کو صحیح طرح باندھنے ہیں دونوں نے نٹ لگا کے صحیح طرح باندھ کے یہ دیکھیں اس میں ڈنڈی آپ نے یہ لے لی ہیں یہ خاص بات ہے ڈنڈی آپ نے ایسی لینی ہے جو یہ دیکھیں دونوں طرف سے برابر ادھر سے بھی برابر آئے گی ادھر سے بھی برابر آئے گی پیچھے سے بھی اوپر سے بھی برابر آنی چاہیے اگر برابر نہیں آئے گی تو یہ صحیح سے کٹائی نہیں ہوگی پتہ لگا آڑی تیڑی ہوئی تو یہاں سائٹ سے کٹ گیا ادھر سے کٹ گیا یا نیچے سے کٹ گیا پھر وہ بعد اس میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو برابر ہونی چاہیے تو ہم اس کو اس طرح کر کے جو ہے وہ یہ دیکھیں کٹائی کریں گے اس طرح کر کے اس طرح گھما دیں گے اس کو یہ دیکھیں اس طرح جو ہے ہماری کٹائی آرام سے ہو جائے گی اب یہ دیکھیں اب اچھی کٹائی کرنے کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ لگا کر دیکھیں گے ٹھیک ہے ٹائٹ کریں گے بلکل ٹائٹ کر کے باندھیں گے اس کے اوپر گھما کر دیکھیں گے صحیح ہے بس